اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی کا آغاز ہونے جا رہا ہے دوستو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز کب سے ہونے جا رہا تھا دوستو اس سیریز کا جو ٹائم ٹیبل شیڈیول ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اب یہ سیریز کب سے شروع ہوگی مکمل ٹائم ٹیبل اور ڈیٹ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے دوستو سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو ابھی تک لائک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے آپ لوگ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ انہیں اپنے ملک کا نام لے کر کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے دوستو پاکستان اور نیوزیلینڈ ٹیم کے حوالے سے اگر بات کتا ہے تو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ راول پنڈی کے کرکر سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو یہ میچ پاکستان ٹیم کے مہاری وقت کے مطابق ساڑھے سات بجے شروع ہوگا اگر ہم دوسرے میچ کے حوالے سے بات کتا ہے تو دوسرا میچ سولہ اپریل کو کھیلا جائے گا یہ میچ بھی پاکستان ٹیم کے مہاری وقت کے مطابق راول پنڈی کرکر سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ میچ بھی ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا اگر تیسرے ٹی ٹوینٹی میچ کے حوالے سے بات کتا ہے تو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ بھی راول پنڈی کرکر سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اگر ہم چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی میچ لاہور کے قضافی انٹرنیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ میچ بھی سات بج کے تیس منٹ پر کھیلا جائے گا پانچوں اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ بھی لاہور میں کھیلا جائے گا یہ میچ بھی پاکستان ٹیم کے میاری وقت کے مطابق ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا دوستو پاکستان ٹیم میں محمد عامر اور عماد وسیم کی بھی واپسی ہو چکی ہے کیا اس مطبع قومی ٹیم نیوزی لینڈ کو شکاست دے پائے گی یا نہیں آپ دوستو نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کونسا ہے یہ بھی اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تھانکس وار می واش ٹو ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں